وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے برائی سے اور بھلائی سے فتنہ ہے ہم آزمائیں گے کس سے کبھی شر دے کر کبھی خیر دے کر وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو انسان اگر اپنی آغاز سے دیکھے اور اختتام تک تو کتنے زندگی میں نشب و فراز آتے ہیں کتنی زندگی میں دھوپ اور چھاؤں آتی ہیں کتنی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں زندگی میں کیا کچھ آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے کبھی بیروزگاری دیکھنی پڑتی ہے تو کبھی مال کی فراوانی ہو جاتی ہے کبھی ہوتا ہے شادی ہو گئی شادی پہلے تو شادی نہیں ہوتی کئی کئی سال تک شادی ہو جائے تو پھر تکلیف ہوتی ہے بنتی نہیں ہے بن جائے تو اولاد نہیں ہوتی دس سال اولاد نہیں ہوتی دس سال کے بعد اگر اولاد ہو تو پھر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد اللہ تعالیٰ چار پانچ بچے دیتا ہے پھر اس کے بعد بچوں کی پرورش کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں بندہ اس سے پریشان ہونے لگتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرو پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی بچہ کسی غلط راستے پر چلے جاتا ہے پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو راحت کے دن آتے ہیں اچھے دن آتے ہیں برے دن آتے ہیں اچھے دن آتے ہیں برے دن آتے ہیں برے اس حوالے سے کہ تکلیف آتی ہے پھر کبھی انسان کو صحت آتی ہے بیماری آتی ہے پھر صحت آتی ہے پھر بیماری آتی ہے خود صحیح ہوتا ہے تو گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے ایک جگہ رب کریم عزو جل نے فرمایا کہ کیا صرف اس بات پر تم چھوڑ دیے جاؤ گے کہ کہے ایمان لائے تو بس سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ہم تمہاری آزمائش نہیں کریں گے اس زمانے کے لوگوں کی آزمائش جہاد کا حکم دے کر ہوئی آج فقط آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے دن اور برے دن دکھا کر آزماتا ہے کہ برے دنوں میں انسان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی جناب میں کوئی برا لفظ تو نہیں کہتا کوئی ناشکری تو نہیں کرتا اتنی تو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ آزمائے ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں لیکن اگر آزمائش آ جائے تو چاہے وہ ایک دن کی ہو چاہے ایک مہینے کی ہو چاہے ایک سال کی ہو یا چاہے دس سال کی ہو کرنا صبر ہی ہے اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہنا اگر محاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملاوں ظلم کرنے کے لیے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا نکل گیا امتحان میں ناکام ہو گیا اور جب مال آیا اور یا پیسہ آیا صحت آئی سلام دی آئی جب اچھے دن آئے تو جب تکبر کرنے لگا اگر شخص کہ میں تو بیمار ہوئی نہیں سکتا میں تو بیمار نہیں ہو سکتا مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے پاس تو اتنا ہے میں ہر ہسپٹل میں علاج کرا سکتا ہوں اس وقت بھی وہ فتنے میں مقتلع ہو گیا اور اچھائی کے دنوں میں وہ رب کریم عزوجل کی یاد کو چھوڑ کر تکبر کر کے اس صورت میں بھی وہ آزمائش میں ناکام ہوا تو ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم ہر دن میں اچھے دنوں میں بھی اور برے دنوں میں اللہ تعالی برے دنوں سے بچائے لیکن ہر حال میں پروردگار عزوجل کی حضور حاضر رہے اور اس کی نعمت پر شکرت کرتے رہے اور جو تکلیف آئے اس پر صبر کرتے رہے